بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے وظیفے رمضان کے وظیفے کیا کیا ہے رمضان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کا بہت احتمام کیا کرتے تھے ترابی کا بہت احتمام کیا کرتے تھے عبادتوں میں قسرت کیا کرتے تھے نوافل کا بہت زیادہ احتمام کیا کرتے تھے لہٰذا یہی وہ چیزیں ہیں جو رمضان کے وظیفے ہیں اگر آپ کو کوئی شخص یہ بتاتا ہے کہ رمضان کا وظیفہ یہ ہے رمضان کا وظیفہ وہ ہے رمضان کا وظیفہ یہ ہے وہ سراسر غلط بتاتا ہے یہ عجیب ایک طریقہ چل پڑا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر باقعدہ چینلز ہیں جو صرف وظیفے بتاتے ہیں وظیفے بیچتے ہیں سنت نبویہ کے اوپر چلیں اپنی طرف سے کیا وظیفے شادی نہیں ہو رہی یہ وظیفہ کر لیں شب قدر کے ستاچمی شب میں یہ وظیفہ تیسری شب میں یہ وظیفہ اکیسری شب میں یہ وظیفہ چھپیسری شب میں یہ وظیفہ انہتیسری شب میں یہ وظیفہ اور اس کے بعد پہلے عشرے کا یہ وظیفہ دوسرے عشرے کا یہ وظیفہ تیسرے عشرے کا یہ وظیفہ لائف کے اندر لوگوں کو کچھ رہنے فسا رکھتا ہے یاد رکھیں سنت نبویہ سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں ہے سنت نبویہ کے اوپر عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی باتوں پر عمل کریں سنت پر عمل کریں یہی سب سے بہتر اور سب سے بڑا وظیفہ ہے اگر آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث حوز کوثر نصیب ہوگا اگر آپ سنت پر عمل کریں گے تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اگر آپ سنت پر عمل کریں گے تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ ملے گی اگر آپ سنت پر عمل کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا آپ کے درجات بلند ہوں گے ان وظائف کے چکر میں نہ پڑھیں آپ لوگ صرف وہ عمل کریں رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں خصوصاً وہ عمل کریں جو احادیث نبویہ سے ثابت ہیں سنت نبویہ سے ثابت ہیں سنت نبویہ سے کیا چیزیں ثابت ہیں سنت نبویہ سے ثابت ہیں جنت مانگے دوزر چھٹکارہ مانگے اسی طریقے سے کچھ چند دعائیں ہیں اللہم اینک عفوب من تحب العفو فعفو عنی یا قریب اسی طریقے سے ایک اور دعا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألوک الجنہ وعوذ بکم ان النار یہ وہ دعائیں ہیں جو احادیث نبویہ سے ثابت ہیں لہذا انہی چیزوں پر عمل کریں انہی اعمال کو کریں یہ وزائف والے جو ہوتے ہیں ایسے کر لو تو ایسے ہو جائے گا شادی نہیں ہو رہی یہ کر لو کاروبار نہیں چل رہا یہ کر لو یہ نہیں چل رہا یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں ان چیزوں کے اوپر آپ کو فسنا نہیں ان چیزوں میں اس ریپ میں نہیں فسنا ہے آپ کو صرف وہ عبادتیں کرنی ہیں جو سنت نبویہ سے ثابت ہیں ان وزائف کے چکر میں نہ پڑیں اپنی عبادتیں جاری رکھیں خوب سے خوب عبادت کریں اب رمضان نبارہ کا آخر آشرہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے اندر شب قدر کو تلاش کریں شاب قدر کے اندر خوب عبادت کا احتمام کریں اللہ رب حلی صد ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اس ویڈیو کو صدقے جاریہ سمجھ کر اپنے دوست حباب عصر اقربار شداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل امزل ویزن کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنے تاکہ ہماری ہر آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں دعا کے درخواستے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ